ہیلو فینڈز ہیلو کم بیک ٹو مائی چینل یہ ہمارے گاؤں کا کری گری یہ بنا رہے ہیں نمکن چائے بنانے کا ایک جو نلی ہوتا ہے اسے فینڈنے کے لئے جو نلی ہوتا ہے وہ بنا رہے ہیں یہ دیکھئے اس سے بہت کری گری کا کاؤں میں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو ان سے تھوڑا جانتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے بھائی جی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں تو یہ کتنا مشکل کا کام ہے اور یہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے لئے اور ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیے کہ اس کا ریٹ کیا ہونا اگر یہ خریدنا ہوگا تو کوئی اسے پرچیس کرے گا یہ جو لگری کو پچھ کے بر پھوڑا اپنا سائز میں بنانا بڑتا ہے اپنا اس میں دیوارڈر لگا کے جو وہ بناڈنا پھر ہنے بڑنا پڑتا ہے اس کو پانے کے بعد سائز میں آنے کے باب بے اس کو بیچ سے پھڑا جاتا ہے منکہ سارے یہ جو کام جو نا ہاتھ سے کیا جاتا ہے مشین مشین سے نہیں ہوتا ہے اس میں سارا ہاتھ سے ہوتا ہے کام تو پچھ پھر اس کے بعد جو پچھنے کے بعد پھر گول لے سے بناڈا پہ سے بنایا جیسا کہ یہ بنایا ہوا ہے اس san جو گول سائز صرف رنت ن purl پڑتا ہے اس کو پھر پھر اس کے بعد اس کو چپکانا پڑتا ہے پھر کو لگا کے چپکا کے پھر اس کے رسی سے باندھ کے نا ایک دن سپھانا پڑتا ہے سپنے کے بعد پھر رسی کھول کے اس کو پھر اپنا حساب سے ہمارے کریری کام کام جو محنت لگتا ہے اس میں پھر اس کے لئے پٹی پٹی اس میں سارا لگار کی ڈیزائر نگال کے اپنا سائز میں میڈیم سائز جتنا بھی سائز ہوگا سائز سے بنانا پڑتا ہے بہت یہ پھر لگتا ہے میرے کو کہ بہت مشکل کام میں بہت دن لگتا ہونا اس میں آپ کا بہت میند لگتا ہونا اس میں ٹائم تو لگتا ہے کیونکہ اس میں سارے ہاتھ سے کام جو مشینی نہیں ہوتا اس میں سارے ہاتھ سے کام ہوتا ہے تو یہ جو لکڑی ہے یہ کس چیز کا لکڑی ہے اور یہ کام ملتا ہے یہ جو ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے اس کے لئے برباری ٹائم لگتا ہے ڈونے کو اچھا جی ایک جنگلوں میں ملتا ہے اچھا یہ جو نیچے جو پڑے ہیں یہ آپ کے اوزار ہیں یہ جو اوزار ہیں یہ سب سے پیرے تو یہ اس سے پچا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو پھاڑنے کے بعد جو اس کا اندرہ گولائی کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے سمانہ ہمارا اوزار جو گول گولائی کرنے کے لئے اچھا جی تو آپ یہ کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں اور مطلب آپ کو کتنا سال ہو گیا اس میں یہ ہو گیا میرے کم سے کم پندر بیس سال ہو گیا یہ کام کرتے کرتے ہیں اچھا اچھا تو آپ نے بنایا ہوا یہ یہ پھر بنایا میرے سمبل یہ دکھاتا ہوں آپ وہ یہ دیکھو پھر اس کے بعد جو نے ایسا لکڑی کو بنا کی بھی نا اپنا سائز میں بنا کی پھر ایسا ڈیزائن ہے اور پٹیاں ڈالنا پڑتا ہے اس میں اچھا اس کا ریٹ کیا ہونا اچھا اس کی ملتے سے ٹال س tast دکھا ہے یہ جو shift دکھا اور co پٹیا ہوا نا only یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ہمارے بود درم میںًا جو خیلتا ہے بہت درم میں اور نوربوrias میں بڑکتا ہے یہ نیاں بولتا ہے اس کو پھر یہ زی پٹا پھر یہ دنگ بولتا ہے ہمان پولی میں اس حافظ ہے اچھا عزیم بہت دوروں میں اس میں فیمس بنایا جاتا ہے اس میں کیونکہ اس میں ٹیسٹی ہوتا ہے چائے پینے کے لئے آئیچہ سسٹم نکالا ہے جگ بگرہ سے ربٹ کا جو چیزیں نکالا ہے اس میں جو دوپروک ہوتے ہیں گیس سے بیماریاں پھیر سکتا ہے اس میں اندر اپنے شریر کو نقصان ہے کیونکہ اس میں چائے پینے سے انسان کے لئے خوراک بھی ہوتا ہے اس میں بیمار بھوماری کے لئے بہت فرق ہے اس میں اچھا جی یہ بہت میند پر کام ہے یہ دیکھئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی ہانکار کچھ نہیں ہے اس میں فائدہ انیکھ ہے یہ دنگا جو ہے اب پورا نکالا دکھائیے کہ اس میں پھنٹائی کیسے ہوتا ہے پھنٹائی ہے جو دیکھو یہاں سے ہوتا ہے پھنٹائی کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے اس میں تو مطلب یہ گیرہ ہے اندر تو اس میں چائے لگتا ہے یہ دیکھئے لگپروک اس میں ڈیڑھ تھرموش کا چائے جاتا ہے ڈیڑھ تھرموش کا چائے لگتا ہے اور اس سے پھنٹائی ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر کنور میں جیسا شادی ویاں بڑا جو کلچر ہوتا ہے وہاں پر یہ نمکین چائے بہت پہمس ہے ان کا یہ کہنا ہے اور اس میں جو چائے پینے کے سواس جو گھنے وہ انہی کے اس سے بڑا بنتا ہے کیونکہ ہمارے بہتیش مندروں میں ہم نے دیا ہوا ہے وہاں اچھا جی جو اس کا بڑا ہوگا اس کا ریٹ فیل کچھ علق ہونا اچھا جی اس سائز کے حساب سے اس کا چھوٹا بھی بن جائے گا اور بڑا بھی بن جائے گا اس سے بڑا بھی بن جائے گا میڈیم سائز کا یہ دیکھئے اچھا اگر آپ کو کسی نے اس کا ڈیمانڈ دینا ہوگا تو میں نمبر یہ نیچے لکھا ہوا اس میں دیکھئے ان کا نمبر فلش ہو رہا ہے تو ان سے کونٹک کر کے آپ ڈیمانڈ دے سکتے ہیں تو آپ اگر کوئی ڈیمانڈ دے تو آپ کتنے دنوں میں ان کو بنا کر ڈیلیوری دے سکتے ہیں اور ٹیمانڈ دینے کے بعد ساتھ آٹھ نو دن میں بن جائے گا اچھا آٹھ نو دن میں بنا دیں گے ان کا دن و رات کا محنت ہے اس میں یہ دیکھئے دن و رات ان کے ساتھ ان کے پریوار بھی لگتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ بنانے کے لئے تو ان کا دن و رات کا محنت ہے یہ دیکھئے کتنا کری گری کا کام میں تو فرینڈز اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آن میں میں آپ کو ہمارے کنور میں نمکین چائے بنانے کا جو پرکریہ ہے اس کے اوپر پوشنی ڈالوں گا تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اسے ہمارے یہاں پر ستھانیے بولی میں کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر ستھانیے بولی میں اسے چار ٹپما دنگمو کہتے ہیں چا ٹپما دنگمو مینز چا مطلب چائے ٹپما مطلب پھینڈنا اور دنگمو مینز یہ ننی تو اسے سنرباشہ میں چائے پھینڈے کا ننی بھی کیا سکتے ہیں تو نمکین چائے بنانے کے لئے ایک پتیلے میں پانی ڈال کر اس میں تھوڑا چائے پتی ڈال کر اسے خوب اوبارا جاتا ہے اور اسے تب تب اوبارا جاتا ہے جب تک اس کا رس پوری طرح سے نہ نکلے اس کا رس پوری طرح سے نکلنے کے بعد اس پانی کو اس میں آجے تک پڑا جاتا ہے اور اس میں اکھروٹ کا گری گائے کا شت دیسی کی ستو اور تھوڑا سوات انسا نمک ڈال کر اسے خوب پھینڈا جاتا ہے اور اس کے پھینڈنے کے بعد اس کو پھر دوارا پتی لینے اڑیل کر پکایا جاتا ہے اور پکنے کے بعد پھر ہم چائے کی کشتیوں کا مدہ لیتے ہیں اور اسے جاتا ہمارے یہاں پر ستیوں کو پیتے ہیں تاکہ ہمارا شریف گرم دے سکے اور اسے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں اپنے دھریں تو یہ نمکین چائے بنانے کا جو پھٹی ہوتا ہے یہ نکھانوں میں ایزی بھی بلپت ہو جاتا ہے تو آپ بھی اپنے دھر میں نمکین چائے بنا کر کیسکتے ہیں اور اس کا حمل دے سکتے ہیں تو یہ بہتی لاکھتا ہے اپنے پھٹا ہے تو بنے رہے ہیں اس کے ساتھ بھائے گا ٹھیکا